آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی فوٹو پری ہے جو کہ پرانے دور کی ہے آپ کے ددہ کی ہے یا کسی کی بھی ہے پرانی پری ہے جیسے کہ یا پھر ایسی فوٹو جس کی قوائلٹی لو ہے تو اس کو انہینس کرنا بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو ایک اچھا سا لک دے سکیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں جاتا ہوں گوگل پہ کیونکہ میرے پاس تو کوئی پرانی یا پھٹی پرانی یا ایسی فوٹو نہیں پری ہو جس کی قوائلٹی اچھی نہ ہو میں یہاں پہ سمپلی کچھ بھی سرچ کر لیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں کسی بائی کا لکھ دیتے ہیں یہ میں نے بائی لکھ دیا یہاں پہ ایمیجز پہ کلیک کر دیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ قوائلٹی اتنی اچھی نہیں ہے اسی کو ہم فوٹو لے لیتے ہیں جو بھی ہے انڈین بائی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہم نے ڈاؤنڈوڈ کر لی نیچے والی یہ والی میں نے کیے یہ والی اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ والی ڈاؤنڈوڈ کر لی اس کی آپ کو میں قوائلٹی بھی دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں ایتنی اچھی نہیں ہے اب اسی اپنے انہائنس کیسے کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کیاپ کٹ اپ انسٹال کر لینا ہے کیاپ کٹ یہ والا یہ آپ کے پاس پڑا ہوگا میرے خیال سے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ نیچے اپشن ہے ایڈیٹ کا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ایڈیٹ کے اپشن پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح آپ کے پاس اپشن شو ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی ایکسپینڈ کے اپشن پہ کر دینا ہے کلک یہ ہم نے کلک کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن ملے گا ایمیج انہائنسمنٹ کا اینڈ پہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ سے پوچھے گا کسی آپ نے انہینس کرنا ہے میں یہ پہلے نمبر پر فوٹو پر ہوئی ہے اسے ہی ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پر ٹکل لگایا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونے میں بنا ہوا ہے اور ایڈ فوٹو نچے لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم نے کلک کر دیا اب یہ انہینس کر دیا ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر نچے آپ کو ایک اپشن دوبارہ شو ہو رہا ہے ایمیج انہینسمنٹ کا یہ دیکھیں اسے آپ نے آن کر دینا ہے اس طرح آپ اسے سکرول ڈاؤن کریں گے گھمائی پھرائیں گے تو آپ کو اپشن نظر آئے گا آف آن یہ دیکھیں آن ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپورٹ کر دینا ہے